اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نومی راج پوتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل نومی راج پوتھ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹاسک مینیجر کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس تھوڑا سی بیسکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ٹاسک مینیجر ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سوفیر اگر ہم نے رن کیا ہوا ہے چلایا ہو اس سسٹم میں تو اس کا جو بیک ہینڈ وہ وہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر ہم وہاں سے کسی بھی سوفیر کو بند کرنا چاہے تو بند کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں وہ میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر چل کے بتاتا ہوں تو اسی کے ساتھ جو آج کا ہمارا پارٹ ہے وہ ہے پارٹ نومر تھرٹین تو بینہ ٹائم ویسٹ کی چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف آئیئے چلی جی آگے ہم اپنی کمپیوٹر کے سکرین پر تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ ٹاسک منیجر کیا ہے ٹاسک منیجر کا جو کام ہے وہ کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو جی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں پارٹ نائی میں ٹاسک بار سمجھایا تھا تھوڑا سا تو ایسے ہم نے ٹاسک بار کے اوپر آنا ہے یہ جو ہماری ٹاسک بار ہے اس کے اوپر ہم کریں گے رائٹ کلک اور یہاں پہ آپ کو ٹاسک منیجر کا آپشن مل جائے گا یہاں پہ ہم نے ٹاسک منیجر کو اوپن کر لینا ہے سمپلی ابھی کہا جب آپ ٹاسک منیجر کیسے اوپن کریں گے تو آپ کے پاس صرف کچھ اس طرح کا انفو شو ہوگا یعنی کہ ٹاسک منیجر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹاسک رن کیا ہوا ہے کوئی چیز آپ نے ٹلایا وہ یہاں پر شو ہوگا ٹھیک ہے اب جیسے میں نے ایک سکرین ریکارڈر ٹلایا ہوا ہے یا سکرین سکرین ریکارڈر رہی دیکھیں یہاں پہ یہ رن ہو رہا ہے اچھا جی اب اور صرف آپ کو یہی نظر آ رہا ہے اب ہم نے ڈیٹیلز میں دیکھنا ہے تو یہاں پہ نیٹے دیکھیں گے مور ڈیٹیلز کا اوپشن ہے ایرو کا نشانہ بنا ہم اس پہ کلک کریں گے یہ ڈیٹیلز آ جائیں گے ہمارے پاس اب یہ ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں ہماری سی پیو کی سپیڈ بتا رہا ہے میمبری سپیڈ کیسے رن کر رہی ہے ہر چیز بتا رہا ہے یہ کتنا ہمارا کیا نام ہے پاور کتنا لی رہا ہے سی پیو کو کتنا خرچ کر رہا ہے اور نیچے ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے سسٹم میں بیک ہینڈ پہ چل رہی ہیں یہ سارے سなるほど جو اس ٹائم بیک ہینڈ پہ چل رہے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروسس آہ جیسے ہی ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آہ اکثر یہ ہوتا ہے ٹاسک منیجر ہمیں اس وقت کام کرنا پڑتا ہے اکثر سافٹوئیر نا ہینگ آؤٹ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پہ میں یہ کروم کو اوپن کر رہتا ہوں ایک منٹ کے لیے اور میں نے اسے ہائیڈ کر لیا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پہ میں میرے پاس شو نہیں ہو رہا یا کچھ ایسا ہے سسٹم ہو رہا ہے کافی سارے سافٹوئیر چر رہے ہیں اور میں اسے کٹ آؤٹ کر رہا ہوں کٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹاسک منیجر کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک اب یہ ٹاسک منیجر کا کیا کام ہے دیکھیں کروم میرے پاس سائیڈ پہ چل رہا اور یہاں پہ آپشن آگیا تھک ہے یہ دیکھیں میرے پاس کروم چل رہا اور یہ میرے پاس آپشن آگیا اب ہم کیا کریں گے ہم آہ کروم کو سوری کٹ آؤٹ ہو گئے آہ دوبارہ میں اسے منیمائز کرتا ہوں تو ہم کیا کریں گے دی اب ہم نے ہمارے سے وہ ختم نہیں ہو رہا ہم اسے کٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کر رہا ہے سیمپلی اس کو سیڈیکٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں انٹ ٹاس یعنی کہ ہم انٹ ٹاس کے اوپر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں گے ہمارا کروم بالکل بیک ہینڈ بلکل مکمل طور پر بند ہو جائے گا اس کا کوئی بھی پروسس پیچھے نہیں چل رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو ہمارا آپشن ہے وہ ہے پرفارمنس ٹھیک ہے پرفارمنس میں یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی میمری کتنی خرچ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ اس طرح نا لائن کے اندر آپ اس طرح جو گرافکس کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقہ سے کیا کیا چیز خرچ ہو رہی ہے یہاں پہ وائی فائی کا جو آپشن ابھی کتنا سپیڈ چل رہی ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے اگر ہم انٹرنیٹ رن کریں گے تو یہاں پہ وہ سپیڈ بھی شو کرے گا آہ چلے دی یہ اپلائی ہسٹری ہے کہ کون کون سی چیز ہیں پہلے ہم چلاس چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی دیر چلی ہے یہ اتنی دیر چلی ہے دیکھیں یہ ہر چیز بتا رہا ہے جی یہ سکائپ پہ یہ اٹھارہ سیکنڈ چلی ہے فوٹو اس کا جو ہم نے اپلیکیشن رن کی ہوگی میں نے وہ چار سیکنڈ چل دی ہے یہاں پہ ہمیں ہر چیز بتا رہا ہے کہ کون سا سا ساکوئر کتنی دیر چلا اب یہ آجاتا ہے یہ سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ میں کیا بتا رہا ہے کہ دی یہاں پہ یہ جو ساکوئر ہیں جیسے ہی ہم اپنے سسٹم کو آن کریں گے یہ پانچ کے پانچ ساکوئر ہمیں ہمارے فورا رن ہو جائیں گے یہ سٹارٹ اپ سے ہی چلنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ وہ امپیکٹ بھی بتا رہا ہے ہمیں دیکھ لیں یہ آہ یہ لو امپیکٹ یعنی کہ زیادہ مطلب کہ ہمارے سسٹم کے اوپر برڈن نہیں ڈالتے تو اس لیے یہ چلنا بھی ان کو چلانا بھی ضروری ہے سٹارٹ اپ سے تاکہ سسٹم رن ہو ٹھیک ہے اور کیا نام لیتے ہیں اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑتا سسٹم پہ زیادہ ہاں البتہ اگر آپ ان کو آہ آف کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہیں یہاں پہ اینیبل اور کیا نام ہے ڈیسیبل کا جو آپشن آگر ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں اینیبل اگر ہم اس کے اوپر سیلیکٹ کر کے ڈیسیبل کا آپشن پہ کلک کریں گے دیکھیں یہ ڈیسیبل ہو جائے گا یعنی کہ میرا جو ونڈو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ اب ڈیسیبل ہو گیا میرے پاس کوئی بھی ویرس ایٹیکٹ ہوگی میرے پاس کوئی نیوٹیفکیشن نہیں آیا گا ٹھیک ہے لیکن اسے اینیبل ہی رہنے تھے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اور ادر ساکھوئر آپ کے پاس چل رہا ہے کوئی فضول ہے آپ چیک کر لی دیئے گا آہ تو آپ یہاں سے آ کے اسے اینیبل اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد جی یوزر مطلب کہ آہ اگر ہم آہ سسٹم میں ہمارے دو اکاؤنٹ چل رہے ہوں اگر ہمارے سسٹم میں دو اکاؤنٹ چل رہے ہیں تو آہ یہاں سے ہم ایک اکاؤنٹ کو اینیبل اور آہ کیا نام ہے ڈیسیبل ڈس کنیکٹ اور کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ہے میرا ایک اکاؤنٹ یہ چل رہا ہے جو یوٹیوبر میں نے نام لکھا ہو ہے سسٹم کا جو اکاؤنٹ ہے جب ہم اوپن سائن ان کرتے ہیں یہ وہ والا اکاؤنٹ ہے اسے میں ڈس کنیکٹ کروں تو میرا سسٹم ہی بند ہو جائے گا میرا بھائی آہ تو آپ نے اس کو ڈس کنیکٹ نہیں کرنا اگر آپ نے دو تین اکاؤنٹ یعنی کہ بنائے ہوئے ایک ہیملی کے لیے الگ الگ سے تو آپ ان کو کنیکٹ اور ڈس کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ڈیٹیلز میں ڈیٹیلز میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے ایک سافٹویر کے الگ الگ پارس ہوتے ہیں کئی آہ یعنی کہ سیکڑوں کے حساب سے پارس ہوتے ہیں وہ رن ہو رہے تھے ہمیں اگر کسی کو آن آف کرنا ہے یعنی کہ ڈسیبل یعنی بل کرنا ہے یا این ٹاسک اور مثال سے دیکھیں یہ سکرین ریکارڈ رہا ہے میں اگر اس کو این ٹاسک کر رہا تو میری جو سکرین ریکارڈنگ ہے وہ بند ہو جائی کیونکہ میں نے اپنے سافٹویر کا جو پیچھے بیک اینڈ رننگ کا جو آہ جو ایکسیس دے رہا ہے اسے چلانے کے لیے میں اسے آف کر رہا ہوں تو یہ بند ہو جائے گا اس کے بعد یہ سرویس والا ہے آپ نے اس میں زیادہ کچھ جانا نہیں ہے بس یہ ڈیٹیلز والے میں تھوڑا یہ اس وقت کام آتا ہے اگر ہم کسی بھی سافٹویر کو کریک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے بیک ہینڈ کے پینل کو ہم نے اوپ کرنا پڑتا ہے مطلب ہے اسے اینڈ ٹاسک کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا کسی بھی سافٹویر کو آسانی سے کریک کر سکیں تو جی جو مین اس کا جو مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی سافٹویر اگر ہینگ آؤٹ ہو جاتا ہے یا وہاں سے کٹ نہیں ہو رہا ہوتا بہت زیادہ لوڈ پڑ گیا ہے ہم یہاں ٹاسک منیجر سے آکے اسے فوراں اینڈ کر سکتے ہیں تو جی آج کی ویڈیو میں یہ ہی تھا کہ ٹاسک منیجر میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں آہ کس کام آتا ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے ٹھیک ہے آہ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اسی طرح فائدہ حاصل کر رہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ